موسیقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں تو اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی ضرور دبا دیں اور اگر ہو سکے تو ہماری خاطر سے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں تاکہ آپ کی ہدایات سے ہمیں استفادہ ہو سکے اور ہاں اگر آپ ہمیشہ جاری رہنے والا سواب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے تمام متعلقین کے پاس میں شیئر کر دیں ان کے پاس بھیجیں ان جانب اللہ آپ کو ستقعی جا جائے گا سواب ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ لقرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان مادم یعلم صدق اللہ العزیم اس ویڈیو میں چند اہم سوالات اور ان کے جوابات عرض کروں گا سن کر استفادہ کریں سامین روم کے بازشانہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں ایک خط روانہ فرمایا جس میں چند سوالات کے جوابات مطلوق تھے لیکن حضرت امیر معاویہ نے یہ خط واپس کر دیا اور اس پر لکھ دیا کہ مجھے ان سوالات کے جوابات کا علم نہیں ہے پھر شاہروں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں یہ خط ارسال فرمایا اور اس کے علاوہ ایک اور شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس چند سوالات لکھ کر کے بھیجے دونوں کو یقجا کر کے ان کے سوال جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں سنیں پہلا سوال کلاموں میں سب سے افضل کلام کون سا ہے اور اس کے بعد کس کا درجہ ہے اور تیسے نمبر پر کون سا ہے اور چوتھے نمبر پر کون سا ہے اور پانچوے نمبر پر کون سا ہے جواب یہ ہے کہ افضل الکلام لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلام لا الہ الا اللہ ہے شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہوں دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات کی دعا ہے تیسرے الحمدللہ یہ کلمہ تشکر ہے اور اس کے بعد افضلیت اللہ اکبر کو ہے اور پانچوے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو فضیلت ہے اس سے اگلہ سوال مردوں میں اللہ کے نجدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے اس کا جواب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھ لائے اس سے اگلہ سوال وہ چیزیں جنہوں نے ماں کے پیٹ کی مشقت کو نہیں جھیلا ہو کون کون سے ہیں ان کے جواب آتی ہے اول حضرت آدم علیہ السلام دوسرے حضرت حبوہ علیہ السلام تیسرے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو اللہ نے پتھر سے پیدا فرمایا تھا اور چوتھے وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں زباہ کیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ وہ کونسی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلی پھیلی جواب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب مشلی نے نگل لیا تو وہ آپ کو پیٹ میں لے ہوئے اسی طریقے سے چلتی پھرتی رہی سوال یہ ہے وہ کونسی چیز ہے جس میں نہ تو گوشت ہے نہ خون پھر بھی وہ بات کرتی ہے یا کرے گی جواب یہ ہے کہ وہ دوزخ ہے اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام جنتوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اس کے بعد نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ کوئی دوزخ میں جائے گا تو خالق کائنات دوزخ سے معلوم کرے گا کیا تو بھر گئی تو دوزخ جواب میں کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے سوال یہ ہے وہ کونسی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون اس کے باوجود پھر دوڑتی ہے یا دوڑی ہے جواب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو کہ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے بالمقابل دوڑا تھا حالانکہ نہ اس میں گوشت نہ خون سوال یہ ہے وہ کونسی چیز ہے جس میں نہ خون ہے نہ گوشت اس کے باوجود وہ سانس لیتی ہے یعنی بے جان ہونے کے باوجود بھی سانس لیتی ہے جواب یہ ہے کہ وہ صبح ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے وہ کونسا رسول ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو مگر نہ وہ انسان نہ جنات اور نہ فرشتہ اس کا جوابی ہے کہ وہ قوہ ہے جس کے متعددک اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْعَارُكُ جس نے اپنا بھائی قبوہ قدل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی طریقے سے دفن کر دیا تھا وہ کونسی جاندار چیز ہے جو مرنے کے بعد دوسرے جاندار کو مرنے کے بعد میں اس سے زندہ اس کو کیا گیا کا جوابی ہے کہ وہ گائے ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے زباہ کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بدلا دیا سوال یہ ہے کہ وہ کونسا جانور ہے جو نہ انڑے دیتا ہے نہ اس کو حیض آتا ہے جواب یہ ہے کہ یہ وقوات نامی ایک جانور ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر کے اڑا دیا تھا سوال یہ ہے کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک مرتبہ تلو ہوا اور وہاں سورج کی دھوک اس کے بعد نہ تو کبھی اس سے پہلے پڑی تھی اور نہ کبھی اس کے بعد آج تک پڑی اور نہ پڑے دی جواب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا عصا مارا تھا اور اس میں بارہ راستے ہو گئے تھے اس کے بعد وہ راستہ سمندر میں تبدیل ہو گئے تھے اس کے بعد آج تک وہاں دھوک نہیں پڑی جب ان تمام سوالات کے جوابات شاہ روم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ جوابات وہی دے سکتا ہے جس نے نبی کے گھر میں پرورش پائی ہو سامین یہ صرف معلومات ہیں لیکن ہمیں انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے علم سے انسان دوسرے کو قائل کر لیتا ہے لہذا ہمیں حتی الامکان علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور علم کہتے ہیں علم دین کو پروردگارِ عالم ہمیں دین کا علم سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين